دوستو آج اس ویڈیو میں بات کریں گے شراب پینے کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں آج میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ کئی ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ شراب پینے صحت کے لئے فائدے مند ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں بنے رہیے میں آپ کو پوری جانکاری دوں گا کہ شراب پینے صحت کے لئے کس طرح سے فائدے مند ہوتا ہے تب تک کے لئے بنے رہیے اس ویڈیو میں اور پوری ویڈیو ضرور دیکھنا کیونکہ ادھورا گیان خطرناک ہوتا ہے دوستو جو لوگ شراب کا سیون کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے کہ شراب میں بہت زیادہ ارجہ ہوتی ہے اور شراب میں تقریباً 40% الکوہل ہوتا ہے شراب کا سیون کرنے کی بعد جو ارجہ الکوہل سے ان کے شریر کو ملتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے ان کے شریر کو گرم کر دیتی ہے جس سے ہی شریر گرم ہونے لگتا ہے اور بہت زیادہ ہیٹ پروڈیوس ہونے لگتی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جو شراب ہے یادی تھنڈ میں پی جائے تو وہ صحت کے لئے فائدے مند ہوتی ہے لیکن اگر گرمیوں میں یہ پی جائے تو شریر کو یہ بہت زیادہ نقشان پہنچاتی ہے یادی گرمیوں میں آپ شراب کا سیون کرتے ہیں تو آپ کا شروعاتی طور پر گلہ اس کے بعد آپ کا جو پائپ ہوتی ہے فوڈ پائپ جسے کہتے ہیں اس کے علامہ آپ کا سٹمک یعنی کی پیٹ اور پھر انٹسٹائن آتے ہیں اور اس کے علامہ جو بھی جو بھی ویشت پدارت نکلتا ہے جہاں سے انس کا جو حصہ ہوتا ہے تو وہ سب شراب کی وجہ سے نا الچرس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اس میں مطلب کی وہ گرمی کی وجہ سے نا اس میں جو ایک لیئر ہوتی ہے پروٹیکٹیو لیئر وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے تو اب ہوتا کیا ہے کہ اس کے بعد اس میں بیکٹریل انفیکشن ہونے لگتا ہے اور اس سے آپ کی اتڑی اثر ہنے لگتی ہے اب فیلٹریشن کے لیے جو ہمارے شریر میں ہمارے وائٹل آرگنز ہوتے ہیں جو امپورٹنٹ آرگنز ہوتے ہیں ہمارے شریر میں جیسے کی ہمارا ہارٹ کڈنی لیور لنگز تو یہ سب آرگن اب دھیرے دھیرے ڈیمیج ہونے لگتے ہیں اسپیشلی لیور اور کڈنی یہ خراب ہونے لگتے ہیں تو دوستو شراب پینا فائدہ مند کیسے ہوا میں نے تو اس ویڈیو میں بات کی تھی شراب پینا فائدہ مند ہوتا ہے ہاں ہوتا ہے لیکن وہ شراب پینے والے کے لیے نہیں جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور جو سرلیلیٹڈ پروفیشنز ہوتے ہیں ڈاکٹرز فارماسیسٹ نرسز جو بھی ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ شراب کا سیون کرنے والے لوگ جب تک شراب کا سیون نہیں کریں گے وہ بیمار نہیں پڑیں گے جب تک ان کی اتڑیاں خراب نہیں ہوں گے ان کے وائٹل آرگنز خراب نہیں ہوں گے تو وہ ہسپٹل نہیں جائیں گے یعنی ہسپٹل جائیں گے تو پھر تو ہسپٹل والوں کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا آپ کی کڈنی خراب ہوگی تو کڈنی بدلنے میں لاکھوں کا خرچہ آتا ہے کئی کئی لاکھ مطلب 20-25 لاکھ تک بھی لگ جاتے ہیں اور زیادہ بھی لگ سکتے ہیں بڑے بڑے ہسپٹلز تو کئی کئی لاکھ کروڑوں تک میں لے جاتے ہیں تو اس کا مطلب فائدہ تو ہوتا ہے لیکن پینے والا لگا نہیں ہسپٹل والوں کا فائدہ ہوتا ہے اس کے علامہ جو بھی آپ کے اور بھی شریف کے کوئی بھی آرگن خراب ہو سکتے ہیں آپ کو سانس لینے میں پرابلم سو سکتی ہے تو مطلب ہسپٹل والوں کا فائدہ ہوتا ہے اور اگر آپ شراب کے علامہ کوئی اور چیز جیسے سگریٹ پیتے ہیں یا تمباہ کھوکھاتے ہیں تو آپ کے شریف کے اور بھی آرگنز خراب ہو سکتے ہیں پینکیاز خراب ہو سکتا ہے جس سے بہت ہی گمبیر سمجھ سے اوتپن ہوتی ہے تو مطلب آپ کی کل ملا کے شریف کے مطلب آپ ایسی تیزی مار دیتے ہیں اور اس کے بعد فائدہ تو ہوتا ہے لیکن آپ کا نہیں ہوتا ہے مطلب پینے والے کا بالکل نہیں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈاکٹرز کا اسی لئے کافی سارے ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ شراب پینا سہت کے لئے فائدے مند ہوتا ہے کس کی سہت کے لئے ڈاکٹرز کی فائد مطلب سہت کے لئے کیونکہ ان کا تو پیسہ بنے گا آپ کا تو سواست جائے گا حالانکہ اگر وہ یہ بھی کہیں گے کہ سواست سراب پینے سر سواست کے لئے ہانی گا رہا ہے تو بھائی جس کو پینے ہے تو وہ تو پیے گئے وہ کون سا ڈاکٹرز کی بات مان لے گا تو بھائی بس میں کو یہ بتانا تھا کہ یہ فائدے مند تو ہوتا ہے لیکن پینے والوں کے لئے نہیں ہاں دیکھو اگر limited quantity جو تھنڈے علاقوں میں جو برف کے علاقے ہوتے ہیں شراب وہاں کے لئے بنائے گئی ہے تو وہاں پر یہ ایک life saving چیز کا کام کر سکتی ہے کیونکہ تھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پر تو heat کی ضرورت ہوتی ہے گرمی کی ضرورت ہوتی ہے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو ان تھنڈے برفیلے علاقوں میں شراب کا saving کیا جا سکتا ہے لیکن وہ limited quantity میں ایک سیمیت ماطرہ میں لیکن اگر آپ گرم علاقوں میں پیتے ہیں تو یہ آپ کے لئے جہر کا کام کرے گا تو اسی لئے اس کا saving کرنا بلکل ہی غلط ہے اور نہیں کرنا چاہئے تو اسی کے ساتھ میں بس آپ کو یہ information دینا چاہتا تھا کہ شراب پینا سچ میں شہد کے لئے فائدہ مند نہیں ہے جو پیتا ہے اس کے تو اور جو نہیں پیتا ہے بھئی تو اس کے لئے اچھی بات ہے کبھی پینا بھی مدھ ہاں شراب میں جو الکول ہوتا ہے وہ دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے تو دوائیاں سواست کے لئے مطلب سواست ٹھیک کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے تو دوائیوں میں ہونا الکول کا ٹھیک ہے لیکن اب شراب میں اس کو آپ ایک نارمل یادی لکھ لگ جاتی ہے تو کوشش کریں کہ اس کے لئے جو بھی possible treatment یا therapy ہے تو وہ لینے کی کوشش کریں تو آج کے لئے اتنا ہی تب تک کے لئے بائی بائی ٹیک کیر پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں جائے ہند